السلام الرحمن الرحیم نحن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کریم اما بعد آج محرم الحرام اور آشورہ کے حوادث سے چند باتیں آفزار کی بوش مزار کروں گا اہم موضوع ہے اور اہم چیزیں ہیں جیسے کہ عام دنوں میں عام حالات میں موضوعات ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں موضوعات جو کہیں ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر ہر سال ہم دیتے ہیں کہ محرم الحرام کے اندر ایک عجیب سی فضا بنی ہوتی ہے اور ایک مختلف نویت کی چیزیں ہوتی ہیں تو عام لوگ اور عام آدمی اس کے حوالے سے بعض کو موٹیویٹ ہوتا ہے بعض مرتبہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے حوالے سے شریعت کی تعلیمات کیا ہے اس کو سمجھ لیا جائے مختصر نشست ہے بیس وچیس منٹ کی اس کے اندر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی ساری باتیں ذکر کر دی جائیں نبی علیہ السلام کے وسائل کے بعد شریعت قتم نہیں ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو جوڑا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفہ الراشدین المہدیی کہ تمہارے ذمہ میری سنت ہے اور خلفہ الراشدین کی سنت ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں صحابے کرام اور صحابے کرام میں خاص طرف خلفہ راشدین کی اوپر چھوڑی تھیں اور خلفہ راشدین چار ہیں اگرچہ بعد کے حضرات جیسے حضرت حسن ہیں حضرت عبداللہ بن سبیر ہیں حضرت معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ یہ تین لوگ اور یزید کے بعد ایک اور ہیں معاویہ بن یزید معاویہ انزید کے بیٹے معاویہ اور ان کے جو خلافت ہے وہ چالیس دن تک چلی ہے تو خیر یہ اصلا تین لوگ ہیں ان لوگوں کے مقام اور مرتبے سے کوئی اختلاف نہیں حضرت حسن کی خلافت اپنی جگہ اہم حضرت عبداللہ بن زبیر کی دس سال کی خلافت اپنی جگہ پر اہم ہے اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت اپنی جگہ پر اہم ہے تو ترطیبی تواریخ کی بات نہیں کرنا بلکہ تاریخ کی ترطیب کے دباس سے دیکھا جائے تو پہلے حضرت حسن شیمہ اس کے بعد حضرت معاویہ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر تو ان حضرات کی فضیلت اور فوقیت اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر خلافہ راشدین گنا جائے تو یہ چار حضرات ہیں آپ جو حدیث کی کتابیں ہیں تاریخ کی کتابیں ہیں تاریخ الملوک ہے یعنی تاریخ ابن قصیر ہے البدایہ والنہایہ جو کہ تاریخ ابن قصیر کے نام سے معروف ہے تو اس کے اندر بھی جو ترطیبات ہیں احادیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر جو ترطیبات ہیں کہ شمائل و فضائل کے بعد جو نمبر آتا ہے فضائل و عبی بکر پھر فضائل و عمر پھر فضائل و عثمان پھر فضائل علی یعنی منعقب علی منعقب عثمان ایک ترطیب ہے اور یہ بات اتفاقی ہے اس میں اہل سنت والجماعت ابتدا سے لے کے انتہار تک کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے اہل سنت والجماعت کہ جو یہ نام بنا ہے یہ کب بنا ہے جب جمعی صحابہ کرام جس پلیٹ فارم پر ہوا کرتے تھے تو اس کو کہا جاتا تھا اہل سنت اور پھر جو ان سے کٹتا تھا اس کو کہتا ہے اہل تشیو اہل تشیو یعنی جو فرقہ اختیار کر رہے ہیں ان کو تشیو کہا جاتا تھا اور پھر اس سے بنتا بنتا معروف آج کل کے شیعہ حضرات جن کی بائیس جماعتیں اس وقت بری تھی ایک بڑی تفصیل ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے سمجھانا بھی ضروری ہے لیکن میں وقتاً وقتاً اس چیز کو ذکر کروں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے تو نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی تک جنازہ نہیں ہوا تو مسجد نبوی کے اندر باپ فہد کے سامنے آج وہ باہیچہ آج ساستہ قتم کیا جا رہا یہ دفعہ بھی میں گیا تو اس کو ایک الگ سا انہوں نے کونہ بنایا بھوا تھا کہ امید یہی ہے کہ اس کو بھی گرا دیں کیونکہ مسجد نبوی کو ادھائیں طرف ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور جو سہن ہے اس کو ڈبل کر دیا یعنی کہا گی کہ پورے سہن کو ڈبل کی ہے تو اس ایکسٹینشن کے اندر وہ باغ بھی آ رہا ہے ابھی تک وہ باغ ختم نہیں ہے ابھی باغ موجود ہے سقیقہ تو بنی ساعدہ سقیقہ بنی ساعدہ یہ باغ ہے نبی علیہ السلام دوسرا اپنے گھوڑوں کی جب دوڑے لگوائے کرتے تھے صحابہ اکرام کی ریس لگوائے کرتے تھے مقابلہ کروائے کرتے تھے تو سقیقہ تو بنی ساعدہ سقیقہ بنی ساعدہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دوڑے لگوائے تھے یہ ایک بڑا اہم مقام ہے صیدت کے حوالے سے تو سقیقہ بنی ساعدہ کے اندر حضرت نے سعاد رضی اللہ عنہ انہوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے صحابہ اکرام جمع ہوئے جو کہ انسار تھے تو انہوں نے کہا بھی قلیبت من انسار و قلیبت من المہاجر مہاجرین میں سے خریفہ ہوگا انسار میں سے خریفہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنائی کہ میرے بات خلافت مہاجرین میں ہے تو یہ سن کے سارے سا انسار صحابہ خاموش ہوئے اور وہیں پر طویق قصہ ہے ساری بات اسی میں چلی جائے گی تو وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے وضاحتاً صراحتاً کسی کو خریفہ نہیں بنایا بلکہ اشارتاً بنایا کہ مرو عبا بکر فلیسلی بالناس یا مرو عبا بکر فلیسلی الناس مختلف روایت الفاظ سے ابو بکر سے کہوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں حضرت عائشہ بڑی سمجھدار بڑی زیرت خاتون تھی حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول ابو بکر بڑے نرم دیتے ہیں وہ آپ کے مسلح پہ نہیں کھڑے ہوگے آپ حکم دے کہ عمر نماز پڑھائے اس لئے کہ حضرت عائشہ سمجھتی تھی کہ یہ جو مرض ہے یہ معمولی مرض نہیں دیکھو جی بازے قواتین بڑی سمجھدار ہوتی ہیں اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ آپ کا دماغ ہل جاتا ہے کہ اس کو سمجھ کتنی زیادہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ بھی ایسی ہی قواتین میں سے ہیں کہ جو پہچان لیتی تھی جیسے کہ روایات میں آتا ہے سلاسطن من فرسان العقد کے تین لوگ ہیں جو عقل کے شاہ سوار ہیں تو تب پہلا انسان کون ہے تب پہلا انسان حضرت سفورہ حضرت سفورہ جو کہ جو کہ حضرت شریع بری صلی اللہ اسلام کی بیٹی ہیں انہوں نے یہ کونے کے داہر کھڑی تھیں لوگ ان کو پانی نہیں بڑھنے دے رہے تھے حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے پانی نکال کے دیا اور پانی نکال کے حضرت سفورہ گئی اور جا کے اپنے باپ سے کہنے لگیں کہ ابا ایسا شخص ہے اس کو اپنے پاس نوپری کے طور پر رکھنا چاہیے کہ جی کیوں کہ انہو قوی امین کہ یہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے یعنی ایت نظر میں دیکھ کے پہشان لیا یہ شخص صاحب فراست ہے یہ شخص بڑا سمجھدار ہے اور یہ شخص کے چہرے سعادت ٹکا کری ہے محض حضرت موسیٰ کو ابھی نبوت نہیں ملی لیکن ان کے چہرے سے دیکھ کے پہچان گئیں یہ بندہ بڑا ہی صاحب کمال ہے اور اس شخص سے تعلق بنانا ضروری ہے تو یہ سلاسطن من فرسان الاخض پھر دوسرا دوسری حضرت خدیجہ بازر عویت میں حضرت ابو بکر کا نام آتا ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو دیکھتے ہی پہچان گئے یہ بندہ بڑے کام اب ان کے کام نہیں دیکھتے بس ملاقات ہوئی اور پہچان لی یہ ایک کام کا بندہ یہ ایسا بندہ نہیں یہ کچھات نہیں تو حضرت خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ پہچان گئی کہ یہ چہرہ کوئی اہمی معمولی ساتھ بھی نہیں یہ کوئی قاس ہے چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کرنہوں کے کتابوں میں لکھا ہے بازے کتاب اور روایت میں جو سے کہ حلبیہ کی روایت چار بڑے بڑے رشتے آ چکے تھے حضرت خدیجہ منع کر چکی کہ نہیں میں نے نہیں کرنا کہ مجھے ایسا بندہ چاہیے جو واقعتاً بہت ساتھ فاطمہ خسامیہ انہوں نے عبداللہ بن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے والد ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگی کہ میں تم سے نکاح کرنے میں راغب ہوں تو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب چھوٹے تھے یعنی بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے ایسے نہیں کہ عقل کے دبات سے چھوٹے تھے تو عبد المطلب سے کہنے لگے کہ جی ایسا ایسا معاملہ ہے میں نکاح کرنا چاہتے تو عبد المطلب نے جائے کہ حضرت آمینہ سے فورم نکاح پڑھوا دیا تو جب حضرت آمینہ کے پاس سے واپس آئے مدینہ سے مکہ آئے تو فاطمہ قتامیہ ان کے پاس سے گزرے اور کہا کہ بھئی تم نے مجھ سے رغبت کا اظہار کیا تھا میں نے والد سے بات کی ہے کیا تم تیار ہو تو اس نے دیکھ حضرت عبداللہ کے چہرے تو اور پھر کہنے لگی نہیں جو چیز مجھے چاہیے تھی شاید اب پتن ہو چکی ہے کہ تم تمہارے شاید اب نکاح ہو چکا ہے حالکہ عرب میں نکاح ہونا کوئی اسی بات نہیں تھی عرب میں تو جس مجلس میں عبد المطرب نے نکاح پڑھوائی اپنے بیٹے کا اسی مجلس میں اپنا نکاح بھی ساتھی کروایا تھا تو عرب میں دو نکاح تین نکاح چار نکاح ترس نکاح بارہ نکاح اس رکھ معیو بھی نہیں تھے اور کوئی عورت خالی بیٹھی ہو اس کے اندر عرب میں بڑی آر سمجھی جاتی تھی کسی عورت کو عددت کے بغیر خالی رہنے میں ایک دن مشکل ہو جاتا تھا تو عرب میں یہ معاملہ نہیں تھا تو جو فہم و فراست والے لوگ ہوتے سمجھ دار تو حضرت عائشہ بھی ایسے لوگوں میں سے تھی وہ نبی علیہ السلام نے صرف یوں کیا اور پھر سر نیچے کر لی تو عائشہ فرمائے اللہ کے نبی کو اس چیز کی ضرورت پھر آپ نے یوں اوپر دیتا اور پھر سر نیچے کیا حضرت عائشہ فرمانے لگی آپ کو اس چیز کی ضرورت انہی نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ پھر آپ نے یوں دیکھا حضرت عائشہ سمجھ گی کہ مسواق سخت ہے تو آپ نے اشارہ فرمایا ہے اس کو نرم خضرت عائشہ نے اس کو چبھایا چبھانے کے بعد پھر آپ مسواق دی یعنی جو عورت صرف اشارے سے سمجھ تو آپ کیا سمجھ دی وہ کتنی زیرت سمجھ دار ہوگی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کریں ابو بکر بڑے نرم دل کے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ عمر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائے میں نا ملو عبابت کرن فل یسل بل ناس ابو بکر سے کوہ بیت اپنے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا تمہیں اشارہ نہیں ملا نبی صلی اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے نبی نے اپنے مسلے پر اگر کسی بندے کو کھڑا کیا ہے تو وہ ابو بکر ہیں یعنی اپنی حیات طیبہ میں اپنے سامنے ہوتے ہوئے اگر کسی شخص مسلے پر خود کھڑا حالانکہ برحمان بن عوف بھی آپ کی مسلے پر کھڑے ہوئے لیکن وہ اپنے مرضی سے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ کی غیر موجودگی میں دیگر صحابہ کھڑے ہوئے وہ آپ کی غیر موجودگی میں کھڑے ہوئے آپ نے اپنی موجودگی میں اگر کسی شخص کو اپنے مسلے پہ کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہے اور ایک تو یہ بات مشکور ہے اس کے علاوہ اور بہت سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابے کرام آتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا سکھائی تو آپ سب سے پہلے جو بندہ ریکیمنٹ کرتے تھے وہ حضرت ابو بکر کو ریکیمنٹ کرتے یا رسول اللہ میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس بندے کو ریکیمنٹ کرتے وہ حضرت ابو بکر ہوتے یعنی ابو بکر ہوتے تو ان کی موجودگی میں مجال نہیں تھی کہ کعب کو ریکیمنٹ کریں یعنی اس سے قرآن سیکھو حضرت علی حضرت معاذ نے کسی بندے کو لے گئے یعنی مسئلہ پوچھنے میں اس کو مسئلہ بتاؤ تو وہ حضرت ابو بکر کی غیر موجودگی میں چنانچہ آج مسجد نبی میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے آج تک وہ کھلا ہوا ہے دروازہ کے نام سے اس کے پر لکھا ہوا ہے ابو بکر کے دروازہ ہے آپ نے فرما سارے اپنے دروازوں کو بند کر دو ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے ہے یعنی آپ صلی اللہ صلی اللہ بیک سائیڈ کا دروازہ نہیں کھل سکتا لیکن اس وقت جو ہارسنگ سسٹم تھا وہ سارا ایسے تھا کہ ہر ایک کے گھر کا دروازہ مسجد نبی کی طرف کھل رہا تھا یعنی مسجد نبی مرکز تھی اور ادھر کے دروازہ بھی کھل نا ہے ادھر حضرت اللہ کا باغ تھا سب کے دروازے فرم کی طرف کھلیں گی تو جیسے یہ کوئی اکوبر سیچوئشن نہیں ایسے وہ بھی اکوبر سیچوئشن نہیں تھی سسٹم کی خلاف نہیں تھا سسٹم ایسا تھا آپ نے فرمایا کہ بیش سارے اپنے دروازے دوسری طرف کرو اس طرف صرف ابو بکر تر دروازہ سوسیت تو آج بھی مسید نبی میں باب السلام کے ساتھ باب السدیق ہے اور اس کے اوپر اندر لکھا ہو ہے تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ یہ مرض عام مرض نہیں ہے مرض الوفاق ہے اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ علیہ سلام کا سارے کے سارے فتنوں کا سامنا حضرت ابو بکر کو کرنا پڑے میرے والد محترم کو کرنا پڑے لیکن اللہ کے نبی جانتے تھے کہ اگر کوئی شخص مرض بات صفحہ ہے میرے بات تو ابو بکر ہیں وہ ہی ان فتنوں کا سامنا کر سکتے سنانچہ حضرت عمر جیسے لوگ بھبرائے کہ ہم فتنوں کا سامنا کیسے کریں تو عضرت ابو بکر کھڑے ہو کہ دین کے اندر کمی کی جائے اور ابو بکر زندہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا یہ اللہ کے نبی میں اگر زکاة کے طور پر ایک رسی بھی دیا کھتے تھے تو میں وہ بھی ان سے حصول کروں گا اس رسی کے لئے میں تلوار روح ہوں گا میں اس رسی کے لئے جہاد کروں گا یا ابو بکر عسامہ بن زید کے لشکر کو نہ بھیجے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے فرما ہے ابو بکر اکیلا تلوار اٹھائے گا اور جائے گا تلوار نکالی گھوڑے پہ سوار ہوئے تو عہد کے مقام پر جب آپ صلی اللہ سن کے تیرے انگر سے خون بہتا ہو دیکھا تو ابو بکر نے تلوار نکالی تو آپ نے فرما اپنی تلوار اندر در و پس تلو اپنی تلوار ابو بکر اپنے فراد سے ہمیں محضون مت کر چنانچہ یہاں پر جب آپ نے تلوار نکالی گھوڑے پہ سوار ہوئے تو حضرت علی نے وہی کلمات حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تو اشیر نصیفہ اپنی تلوار اندر ڈالیے خیر یہ بات تو ایسے ہی نکل پئی آگے بڑی لیکن بات بڑی ضروری تھی تو حضرت عائشہ جانتی تھی صحاب اکرام جانتی تھی تو اس طریقے سے خلافت پیغمبر سے عام انسان کی طرف منتقل ہوئی صحاب اکرام ذری بات عام انسان ہے اور پیغمبر خاص انسان ہے فرشتوں سے بالا تل ہے چنانچہ یہ معاملہ ہوا پھر حضرت ابو بکر نے جو خلافت کو ریکمینڈ کیا مقصوص بندے کو منتقل کر دی حضرت عمر نے ایک اور طریقہ نکالا کہ مجلس مشاورت بنائی اور مجلس مشاورت بنانے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ مجلس مشاورت اپنے انہی چھے بندوں میں سے کسی ایک خلیفہ بنائے سنانچہ وہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بہت بڑا کردار ہے سنانچہ حضرت عثمان خلیفہ بنے اور پھر حضرت عثمان نے خلافت کے بعد خلافت نامہ جاری کیا تو حضرت علی کو جاری کیا اور جب حضرت علی کی شہادت کا وقت آیا تو حضرت علی نے اپنی شہادت کے وقت سے پہلی اپنی طرف سے جو خلافت مرتبوی وہ حضرت حسن کو منتقل کی اور پھر حضرت حسن نے جو معاملات کی وہ بڑے زبردست تھے کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ دو مسلمانوں کے گروہ ہوں کہ آپ صلاح کرانے کے کام کرے گا چنانچہ حضرت حسن نے اپنی خلافت سے دسبرداری کی اور پھر وہ خلافت حضرت معاویہ کے پاس آئی یہ بالاتفاق خلافت ہے اور پھر حضرت معاویہ کی خلافت کے بعد جب معاملات ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے معاملات کو ہینڈ اوور کیا لیکن اس کے درمیان ایک نحچات کی ہوئی جو حضرت معاویہ رضی اللہ نے ایک برس ہا برس مشورے سے یزید ابن معاویہ کو اپنے بات خلیفہ مقرر کیا اپنے بات کا خلیفہ مقرر کیا اس کے اندر بایتفاق علماء حضرت معاویہ رضی اللہ وہ تمام حالات کو نہیں جانتے تھے لیکن ان حالات کی وجہ سے مجبور ہو پھر انہوں نے یزید ابن معاویہ کو اپنے بات خلیفہ نامزد کیا تو وہ ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے بلکہ جو صحیح بات ہے وہ علامہ ابن قصیر عمد اللہ نے لکھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ یزید کو کچھ شرائط دی تھی ان شرائط کی بنیاد پر تم نے خلافت کو چلانا ہے اس کے نصف سے پہلی شرط یہ تھی کہ انتہائی نرمی سے کام دی کہیں کسی صورت میں اہل مدینہ پہ تلوار مت اکھانا اس لئے کہ اہل مدینہ ہمیشہ سے حضرت معاویہ کی مخالف رہے اہل مدینہ حضرت معاویہ کو گم مرتبہ اور عزت نہیں دیا کرتے تھے جو کہ حضرت علی اور حضرت حسن کو دیا کرتے تھے کیونکہ ایک درجہ کا اختلاف تھا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے خلافت کو تسلیم کرتے تھے حضرت معاویہ کی بھیجی ویڈر اور کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے تھے لیکن اسی بات کو حضرت معاویہ جس زیرک انسان تھے بڑے ہی زیرک سمجھدار انسان تھے تو خاص طور پہ نصیت کی تھی کہ صحابے کرام سے مشورہ کر کے چلنا تیری اس خلافت کا قائن حساس صحابے کرام کے مشورے ہیں ان سے ہٹ کے مت چلنا اور کیا ذری بات ہے ہر باپ کو اپنی بیٹی کی ہر کمزوری کا اندازہ نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا لیکن حضرت معاویہ نے اس کے حوالے سے دو سال مشاورت کی اور تقریبا نوے فیصد اپتائیس بات پر متفق تھا کہ انتظامی طور پر اگر مسلم امہ کسی یزید کی طرف سے صراحاتا غلطی تھی جس ہم آج بھی گمراہی سمجھتے ہیں گمراہی مانتے ہیں چنانچہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کروایا اور پھر حضرت حسین کی خاندان کی توہین کی یہ ایسے دردناک واقعات ہیں کہ ظاہری بات ہے وہ تفصیل سے بیان کرنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے موقع ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ہوگا تو بات اتنی سی ہے کہ یہ آشورہ جو دس محرم ہے اس دس محرم کو اس نویت کی اندونات قسم کے واقعات پیش آئے ہیں لیکن ذہن میں رہے کہ دس محرم جس کو آشورہ کہتے ہیں اس کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں یہ بات کی آج رہے اس کی فضیلت کا نبی علیہ صلی اللہ علیہ 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 دس محرم کی پہلے سے من دس محرم کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے دس محرم کو خاص فضیلت حاصل ہے اس حساب سے ہمارے اوپر رمضان کا روزہ ہے ایسے بہت سے انبیاء کے اوپر دس محرم کا روزہ تھا ایسے ہی رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ 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 اور آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ فرض تھا تو دس محرم یعنی آشورہ کو بڑی فضیلت اور فقیت حاصل تھی خاص طور پر اہل یہود دس محرم کو اپنی عید منایا جاتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس دن فرعون غرب ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ سلام کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی اور فرعون سے آزاز ہو کہ واپس بیت المقدس آئے اور بیت المقدس میں قیام کیا تو یہ دس محرم کی فضیلت اس حتبار سے ہے اور اس حساب سے بہت زیادہ ہے تو چنانچہ دس محرم دس محرم کا روزہ رکھتے اور آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے ساتھ زندگی رہی تو میں دس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھوں گا چنانچہ نو کا روزہ بھی رکھتے اور دس کا روزہ بھی رکھتے تھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک روزہ رکھیں لیکن اگر کوئی شخص صرف ایک روزہ رکھ لیتے تو بھی کوئی حرچ نہیں ہے لیکن بہتر ہے دس محرم کے روزے کے ساتھ نو کا ملائیں یا گیارہ گیارہ کا ملائیں ایک بار دوسری ایک ضعیف روایت ہے کمزور روایت ہے جو دس محرم کو اپنے آل اولاد کے اوپر دسترقان وسی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے اوپر روزہ کی حصت رکھے گی یہ روایت کمزور ہے ضعیف روایت اور ماشاءاللہ ہمارے سوشل میڈیا کی جو علماء اکرام ہیں یعنی جو اردو پڑھنے والے علماء اکرام ہیں یہ میں معذرت کے ساتھ تنظم کہہ رہا ہوں یعنی جو صحی علماء اکرام ہوں ایسی بات نہیں کرتے بند سوشل میڈیا پہ لیکن یہ ہمارے ترجمہ پڑھنے والے جو پینشٹ پہنے والے مولوی حضرات وہ عالم تو نہیں ہوتے لیکن بنے تو ایسے ہیں جسے ان سے بڑا عالم نہیں ان روایت کو جوٹی بھی تو ہوتی ہے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے آپ یہ سٹیٹمنٹ سنگے اگرچہ آپ کا یہ مقام نہیں ہے آپ ملی قابل عزت قابل اعترام مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ لفظ حدیث کے ساتھ جھوٹ کا لفظ آپ بول کیسے دیتے آپ کو سمجھ نہیں حدیث کا مطلب اللہ یہ نبی کی بات اور آپ کہتے ہیں جھوٹی استغفر اللہ یہ تو کافر ابو جہل بھی نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ جھوٹ ہوتے ہیں آپ اور میں لفظ حدیث کا ترجمہ نہیں جانتے ہیں لفظ حدیث تو اس کے ساتھ ہم جب جھوٹ کا نفض ہونے اوہ ہونے آپ سوچیں کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں وہ یہ کہ بعض روایت کمزور ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم لفظ روایت استعمال کرتے ہیں یہ روایت ضعیف روایت ہے لیکن ضعیف روایت کے درجات ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک روایت بس وہ صحیح ہے تو صحیح ہے تو ضعیف ہے حدیث کے صحیح لی نفس ہے اور حسن لی نفس ہے ضعیف ہے ضعف من طرقات ہے ضعف کتنے طرقات کی وجہ سے بعض روایت موضوع ہوتی ہیں موضوع غیر بیان ہوتی ہیں بعض روایت ضعیف ہوتی ہیں ضعیف مفسر ہوتی مجمل یہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بس کسی نے کہہ دیا کہ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے اس روایت کی حافظے میں کمی ہے اس روایت کو بھول گیا تھا اس روایت کے حافظے میں کمی ہیں ایک حدیث میں نے آپ کو بیان کی اور کرتے 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 میں جنب بڑا ہو گیا بڑا ہو کہ اللہ نہ کرے بیماری ہوئی بیماری کے وجہ سے حدیث بیان کرنا بند کر دیا قرآن بیان کرنا بند کر دیا جب بیان کرنا بند کر دیا تو چیزیں ہو جاتی اب اس ضعور کے اندر میں نے کوئی روایت سنا دی اور مجھے بعض دفعہ وہ چیز بھول جاتی اب یہ چیز ضعی ہو جاتی ہے اب ضروری ہے کہ یہ ضلط ہو ہو سکتے صحیح ہو ہو سکتے غلط ہو لیکن مہدیس ان کہتے ہیں کیونکہ اس کا حافظہ کمزور ہے لہٰذا ہم اس روایت کو ضعی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہوتا تو علمی درجات اپنے مقام پر کھولتے ہیں ایسا نہیں کہ ہر بندہ اس کو سمجھ لے جائے دکٹری کی ایک پینیڈول ہے اس کی تفسیرات ہم نہیں جانتے ہمیں صرف اتنا پتر سر درد میں استعمال ہوتے لیکن دکٹر کہتے ہیں جنگی ہو جائے تو یہ پھلاؤ تو یہ ہو جائے تو یہ پھر یہ ہو جائے تو یہ یہ کون سے نمبر کے بخار وہ ڈاکٹر جانتے ہمیں جان بھی نہیں سکتا حالان کہ یہ سر درد میں جسم کے درد میں استعمال ہوتی ہے لیکن اصل تفسیر تو اس کی درد جانتا اس کی تفسیر تو میں نہیں جانتا اور آپ بھی کہیں گے بخار کے لئے لیکن کوئی ڈاکٹر یہ بیٹھ ہوگا سونے گا تو آس گا کون سی دوائی کے ساتھ کمبینیشن زہر ہے کون سی دوائی کے ساتھ کمبینیشن بہت اچھ ہے کون سی دوائی کے ساتھ کمبینیشن ختم ہو جاتی جیسے میں ایک اچھ ڈاکٹر کے پاس دوں اس نے مجھے ایک دوائی دی مجھے کہ یہ دوائی بریش کرنے سے آدھے گھنٹے پہلے آپ نہیں کھا سکتے یہ بریش کرنے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نہیں کھا سکتے یا پہلے نہیں کھا سکتے جو بریش ہے وہ اس دوائی ڈوٹ ہے اب یہ کہ بیکار ہو جائے گی اس کے بعد آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد آپ نے بریش کر لیے تو یہ دوائی بیکار ہو جائے گی آپ اس کو بریش کے ساتھ استعمال لی کسی ایک دوائی کہ اس دوائی کو آپ ایک سمجھ پانی کے ساتھ لیں گے اگر آپ نے زیادہ پانی کے ساتھ لیا اس کے بیس مندر تک اور آپ نے پانی پہ تو پانی سٹینٹی ڈھوڑ ہے اب پانی استعمال کر ہوگئے تو یہ دوائی کا اثر ضائع ہو جائے گا بیکار ہو جائے کہ دوائی ساتھ نہیں کرے تو ایسے جو ماہر ہوتے وہ ان چیزوں پر سمجھ تک تو ایسے ہی روایات کا ذوق اور روایات کی صحر اب ہم کسی کو کہتے ہیں بھی آپ عالم نہیں آپ حدیث بیان نہ کریں کہتے ہیں ہاں ہاں آپ ہمیں اللہ کے نبی کی بیان کرنے کو منع کریں ارے بھئی یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ میدان نہیں چنانچہ دس محرم کے حوالے سے علمائیں کرام کے اندر بڑی باتیں اور اتنی تفصیلات آپ حیران رہے دوزار اٹھارہ میں میں دس محرم کے اندر مدینہ شریف میں تھا وہاں پر میری ملاقات ہوئی ایک بہت بڑے محدث ہیں شیخ عبداللہ البرنی ان سے ملاقات ہوئی ہم اس رات میں مسلسلات دیتے ہیں اور تمام مشاہد اہل مدینہ آتے ہیں اور ہم مسلسلات کا درست دیتے ہیں دس محرم آپ دس محرم کے صبح دس یا گیارہ وجہ دالوں کراچی چلے جائیں مختی تقیوی اسمائی سب وہاں مسلسلات کا درست دیتے ہیں مسلسلات یہ بھی حدیث یہ قسم ہے اور بڑی زبردست قسم کی روایت ہیں انہی نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی یوں بیٹھ جس میں ایک تام یہاں پر اور یوں آپ نے ہاتھ رکھا ہوا اور پھر آپ صلی اللہ نے ایک روایت بیان فرمائی وہ روایت وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی یوں آپ سر مبارک نیچے جھکا تھا یوں محدث نے صحابی نے یوں کیا تانگ ادھر کی اور پھر اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر وہ بات ارشاد فرمائی پھر جو تابعی نے سنا جو اس طرح آگے چلتے چلتے اور پھر یہاں پہ جب میں نے سر پہ رکھا سر پہ رکھ رکھ پہ ریویت دروشی پڑا تو اگلی یوں کر لی دوسرا دروشی پڑا تو اگلی یوں کر لی تیسرا پڑا تو اگلی یوں کر لی چوترا پڑا اور پانچ پڑا تو چھونگلیا بند کر لی اس طریقے سے مٹی بند کر لی تو یوں آپ صلی اللہ صلی اللہ روایت کو بیان فروا مسلسل بالتمر یا مسلسل بالتمر والماء آپ نے بات بیان کی اس کے بعد پانی پھلایا اس کے بعد پجور کھلائی تو آج بھی محدثین اس روایت کو بیان کرتے ہیں تو اس طرح مسلسل بالمصافحہ مسلسل بالزحج تو یہ پوری ایک کتاب ہے مسلسلات کے حوالے سے میرے پاس اس کی چند روایت کی سند موجود ہے سب کی سند میرے پاس بھی نہیں ہے میری بڑی خواہش رہتی ہے کہ ایسے علماء سے ملاقات جن کے پاس سند ہو اور میں اس کے حوالے سے سفر بھی کی جوہوں پہ کیا تو یہ ان سب چیزوں کا تعلق تو اسی طریقے سے مسلسل بالعاشورہ کچھ روایتیں ایسی ہیں جو آپ نے دس محرم کو ہی بیان پر لائی تھی تو اس کی روایت بھی دس محرم کو ہی ہوتی ہے یعنی اس کو آگے بھی دس محرم کو ہی بیان کیا جاتا ہے تو دس محرم ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ کی شہادت کے ساتھ جوڑا ہوا بلکہ یہ تو ایک لوبی ہے جو اس کو اسی طرف موڑ رہی ہے حالانکہ ان کے کفر کے اوپر بھی سب کا اتفاق ہے کوئی اس میں شک نہیں ہے لیکن دس محرم کی فضیلت فوقیت اپنی جگہ پر ہے لہٰذا اس کی فضیلت فوقیت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ حوضہ رکھا جائیں ایک طریقہ ہے گھر والوں پہ دسترخان کو وسیع کیا جائیں ایک طریقہ ہے کہ اس کے اندر خاص اور حدیث کے احتمام کیا جائیں اور بس یہی چلے چیزیں ہیں جو آشور سے متعلق ہے اللہ تعالی مجھے ہم سب کو اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھ نہیں دین کی بنیادیں سمجھ نہیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآلہ دعوان الحمدللہ